عمران خان کے سامنے ہمارا بھنڈا کیوں پھوڑا؟ پی ٹی آئی قیادت نے سینئر وکیل کو ٹیم سے نکال دیا فیصل چودری بھی چپنا رہے ساری کہانی سنا دی نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودری کا کہنا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا سیاسی روپن نہیں ہوں نہ ہی کوئی آفس ہولڈر ہوں بلکہ میں تو عمران خان کا لیگل ایڈوائزر ہوں خان صاحب ہمیشہ شفقت کرتے ہیں انہیں جب میری سرویسز کی ضرورت تھی تو مجھے بلائیا اور کچھ اہم ذمہ داریاں سومپی تھی جو میں نے پوری کی علاقات کی پیڈیشن سے لے کر جو بھی کام میرے ذمہ لگا وہ میں نے انجام دیا فیصل چودری کا کہنا تھا کہ جہاں تک پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے نکالنے کی خبر ہے میرا اس سے کوئی سروکار نہیں میں نے جو باہر دیکھا وہ جا کر عمران خان کو بتا دیا اور جو خان صاحب کی کنڈیشن دیکھی وہ لوگوں کو بتا دی میں اس چیز سے باز نہیں رہ سکتا تھا یہ میرا فرض تھا عمران خان کے بکیل نے کہا میں کون ہوتا ہوں کسی کی شکایت لگانے والا مگر جن ورکرز نے مار کھائی ہے ان کی بات کیوں نہ کروں پنڈی میں علیمہ خان اور عزمہ خان لیڈ کر رہی تھی پھر علی امین گنڈاپور پہ پہنچ گئے مگر ان پر تنقید شروع ہو گئی تنقید تو وہ کریں جو خود وہاں موجود تھے جو احتجاج کیلئے نکلے ہی نہیں وہ تنقید کس خاتے میں کر رہے ہیں فیصل چوہدری نے مزید کہا کہ اڈیالا جیل میں ملاقات کے وقت جب میں نے عمران خان کو دیکھا تو شوق میں چلا گیا کہ ان کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے ان کے سیل کی بجلی بند کر کے چودہ چودہ گھنٹے اندیرے میں رکھا گیا اور جو صحوبتیں وہ ہم سب کے لیے برداشت کر رہے ہیں تو ایک ساتھی اور وکیل ہونے کی حیثیت سے میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اگر عمران خان جیل کے اندر ان حالات میں تھے تو ہم کیا کر رہے تھے تین سے گیارہ اکتوبر تک عدالتیں کھلی تھیں تو پیٹیشن کیوں نہیں فائل کی پھر انیس کو پی ٹی آئی وفت نے ان سے ملنے کے بعد کیوں ملاقات کی پیٹیشن فائل نہیں کی آخر میں مجھے عمران خان کے لیے درخواست دینی پڑی کپتان اس طرح کا برطاوت اور ڈیزرب نہیں کرتا تھا فیصل چودری کا کہنا تھا میں نے عمران خان کو بتایا کہ ڈیچوں کے احتجاج کی مس ہینڈلنگ پر پارٹی کارکنان نراز اور غصے میں ہیں لیڈرشپ نے آپ کی بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا انتظار پنجوتھا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا پھر سوال اٹھایا کہ میں عمران خان کو کلیئر پکچر کیوں نہیں دوں گا آج اور کل بھی خان صاحب کو حقائق بتائے اور آئندہ بھی موقع ملا تو دوبارہ بتاؤں گا اور اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم میں بار بار کروں گا